بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈوس ایڈ ہارنون کو دنکی دی ہے کہ وہ تیس دن کے اندر ادارے میں اہم تبدیلیاں متعرف کرائیں یا پھر امریکہ کی طرف سے مکمل طور پر فنڈنگ کے خاتمے کا سامنا کریں اصل میں دونوں ملکوں کے درمیان معاشی جنگ جاری ہے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کے نام ایک مکمل خط شائع کیا ہے جس میں انہوں نے ادارے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وبا کے خلاف صحیح معنوں میں کام نہیں کر رہا اور اس ادارے نے گزشتہ سال وہان میں اس وائرس کے پھلاو سے متعلق قابل بروسہ اطلاعات کو نظرانداز کیا انہوں نے چین کی بار بار تعریف کرنے پر بھی عالمی ادارہ صحت پر تنقید کیے انہوں نے کہا کہ اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ عالمی ادارہ صحت چین سے آزاد رہنے کا عملی مظاہرہ کرے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر عالمی ادارہ صحت نے اہم نویت کی تبدیلیاں متعارف کرانے کا عظم ظاہر نہ کیا تو پھر ایسے میں اس ادارے پر عائد آرزی فنڈنگ موطلی کو مستقل فیصلے میں تبدیل کر دیا جائے گا اور فنڈنگ روکنے کے علاوہ امریکہ اس کی رکنیت کے بارے میں بھی دوبارہ گوھر کرے گا اصل میں وہ تبدیلیاں کیا ہیں اگر و ایچو امریکہ کی ہر بات مانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر اس نے چین کے ساتھ کوئی بھی تعاون کیا وہ امریکہ کے لیے قابل اقبود نہیں ہوگا امریکہ کے صدر ڈالنڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ و ایچو نے کرونا وائرس کے چین میں سامنے آنے کے بعد اس سے نمٹنے میں بد انتظامی کا ثبوت دیا اور اس کے پھیلاؤں کو پشیدہ رکھنے میں مدد کی تھی اس سے پہلے بھی ٹرمپ کرونا کو چینیز وائرس کہہ چکے ہیں ٹرمپ کی جانب سے مسلسل چائنہ پر الزام آئید کیا جا رہا ہے و ایچو کو زیادہ تر فنڈ امریکہ سے ملتے ہیں لیکن اس کی توجہ زیادہ چین پر مرکوز ہے امریکہ و ایچو کو چندہ دینے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے اور گزشتہ مالی سال میں اس نے و ایچو کی کل فنڈنگ میں ایسے پندرہ فیصد دیئے تھے لیکن بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن بھی ایک بڑی معاول تنظیم ہے اور اسی طرح برطانیہ اور جرمنی بھی و ایچو کی فنڈنگ میں امریکہ کا ایک بڑا کردار ہے لیکن دوسرے ممالک بھی کافی فنڈ دیتے ہیں لیکن و ایچو نے وبا کے شروع کے مراحل میں اس سے نمٹنے کے اپنے طریقے کا دفاع کیا ہے اعلامات لگائے ہیں بی بی سی نیوز نے اس کے متعلق ایک رپورٹ پیش کی ہے سب سے پہلا اعلام ٹرمپ نے ڈبل ایچو پر لگایا ہے کہ ڈبل ایچو معلومات کو درست طریقے سے حاصل کرنے پرکھنے اور وقت پر اور شفاف طریقے سے شیئر کرنے میں ناکام رہا ہے جبکہ ڈبل ایچو کا کہنا ہے کہ چین نے اسے جو بھی معلومات دیں اس نے ان پر درست طریقے سے عمل کیا اور دنیا کے طبی اور سائنسی ماہرین جس میں امریکہ کے بھی ماہرین شامل ہیں ان سے انتبالہ قیال کیا لیکن ڈبل ایچو کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس سے وہ کسی ملک پر یہ نافذ کر سکتا ہے یا اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ معلومات دیں اور اس کے متعلق ڈبل ایچو کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر چار جنوری کو بتایا گیا تھا اس کے بعد ڈبل ایچو نے سرکاری بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اس نے چینی حکام کو کہا ہے کہ وہ بیماری کے متعلق اسے مزید معلومات فراہم کریں بارہ جنوری کو چین نے بعض عابطہ طور پر نئے کرونا وائرس کے جینٹک کورڈ کو شیئر کیا بیس اور اکیس جنوری کو ڈبل ایچو کی علاقائی ٹیم نے وہان کا دورہ کیا اور ایک تفصیلی بیان میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے وہان میں کیا دریافت کیا ڈبل ایچو کے ڈائریکٹر چینی رہنماوں سے کرونا وائرس کی وبا کے متعلق بات کرنے کے لیے بیجنگ ہے اور جنوری کے اختتام تک ڈبل ایچو نے کرونا وائرس کو عالمی وبا اور تشویش والی ایک پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا دوسرا الزام ٹرمپ نے ڈبل ایچو پر لگایا ہے کہ جنوری کے درمیان میں ڈبل ایچو نے بار بار کہا کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتا جبکہ ثبوت اس کے اُلٹ تھے چودہ جنوری کو ڈبل ایچو نے ٹویٹ کیا کہ چینی حکام کی طرف سے کی جانے والی ابتدائی تحقیقات سے یہ سامنے آیا ہے کہ انہیں اس بات کے کوئی واضح ثبوت نہیں ملے کہ اس کی ٹرانسمیشن ایک انسان سے دوسرے انسان میں ہو سکتی ہے لیکن اسی دن ڈبل ایچو کی ایمرجنسی ڈیزیر یونٹ کی قائم مقام سربراہ ماریا وینکر کوہو نے صحافیوں کو بتایا کہ وہان میں انسان سے انسان تک محدود ٹرانسمیشن دیکھی گئی ہے تاہم اس وقت تک اس کی ٹرانسمیشن انسان سے انسان تک جاری رہنے کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا تھا لیکن یہ منتن تھا کہ وائرس دور تک پھیل سکتا ہے اس کے بعد ایک بیان میں ڈبل ایچو نے تصدیق کی کہ اس بات کا واضح ثبوت ملا ہے کہ وہان میں وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوا ہے ڈبل ایچو نے جرمنی کے جریدے ڈیئر سپیگل کی اس رپورٹ کی تردید کی کہ اس نے اپنے انسان سے انسان تک ٹرانسمیشن کی اس خبر کو چین کی درخواست پر روکا ہوا تھا تیسر آزام ٹرمپ نے ڈبل ایچو پر لگایا ہے کہ ڈبل ایچو نے چین کرونا وائرس کے متعلق رد عمل اور اس کی شفافیت کے عظم کی تعریف کی دی اور یہی وہ اصل وجہ ہے کہ دونوں ملکوں میں اس وقت سرد جنگ چل رہی ہے امریکہ چین کو روکنے کے چکر میں ہیں جبکہ چین امریکہ کو ہر طرف سے گیرنے کی کوشش کر رہا ہے دونوں طرف سے صفحیں درست ہو رہی ہیں امید کرنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کی اس جنگ میں دنیا کو کرونا کے بعد کسی اور مسئیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے مارکور نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے مارکور نیوز مارکور زندہ باد پاکستان پاہندہ باد